موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مشکل وقت اور ڈیپورٹ کا خطرہ ختم ملک ترقی کرے گا آرمی چیف کی کاروباری شخصیات کو یقین دہانی آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پور امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ موشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا مفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات نئی ڈیجیٹل مردم شماری اور ہلکا بندیوں کے تحت ہونے چاہیے نگرا حکومت کے بغیر انتخابات پر انگلیاں اٹھیں گی شخصیات سے متعلق عدیہ کے ادارے میں فرق دیکھا گیا موسم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینر جرنل ریٹائر فیس حمید کا کوٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ سابق چیف جسٹس ساکم نصار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے تحریک انصاف نے سترہ مارس سے سندھ بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفا کی وزیر علی زیدی نے کہا ہے موجودہ حالات پر سندھ کے آوان کو جگائیں گے پی پی والے ڈاکو ہیں ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ Dioxane & Cruelty Free Order now at www.ecofreshcanada.ca Or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant We deal in study, work, PNP and PR visas Get start-up visas, work permit and business visas We rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان مشکل موشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابریں گے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نے وزیر خزانہ اسحاق دار کے ہمرا ملک کے دس سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی وزید تفصیلات اس سپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے ملک کی دس سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ اسحاق دار کی موجودگی میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ پاکستان مشکل موشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا ڈیفورٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابریں گے میڈی ریپورٹ کے مطابق ملاقات کے حوالے سے بزابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ موشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا انہوں نے کاروباری افراد سے کہا وہ پر اظم اور پر اعتماد رہے آرمی چیف نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کو بتایا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے لیکن بتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے آرمی چیف اور وزیر خزانہ نے کاروباری افراد کو بتایا کہ آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط کو پورا کر دیا گیا ہے اور چند روز میں ہی مخایدہ ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ معیشت میں تیزی لانے کے لیے دوست ممالک سے کیے جانے والے مخایدوں کو بھی دستاویزی شکل دی جائے کاروباری افراد کو بتایا گیا کہ دوست ممالک نے بھی وعدے کیے ہیں کہ وہ زراد کانکنی اور آئی ٹی کے شبہ جات میں سرمایہ کاری کریں گے حکومت کو توقع ہے کہ ان ممالک سے پیش کی سرمایہ کاری ملے گی ملاقات میں زیادہ تر موشی معاملات پر گفتگو ہوئی تاہم کچھ سیاسی معاملات بھی زیرے بحث آئے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے یہ بھی بتایا کہ ثابت وزیر آزم عمران خان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ساہر کی تھی اور پیغام بھی جوایا مگر میرا جواب یہی تھا کہ بطور آرمی چیف میرا کیا کام ہے کہ میں سیاستدانوں سے ملاقات کروں میرا پیغام یہی تھا کہ سیاستدان خود آپس میں مل کر سیاسی مسائل حل کرے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور سیاسی کردار ادا نہیں کرے گی اسے پانچ کا تعلق کراچی جبکہ پانچ کا لاہور سے تھا کاروباری افراد نے اس ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آپ خیال آیا کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے خود اپنی حکومت میں اپوزیشن پر منظل امٹھائے مزید تفصیلات سپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ انتہابات کے حوالے سے وزارت خزانہ داخلہ اور دفاع کے تحافظات برقرار ہے شخصیات سے متعلق عدلیہ کے ادارے میں فرق دیکھا گیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کریں گے تو توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے تنقید ہو تو اداروں کے سربراہوں کو خود احتسابی نہیں کرنی چاہیے وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آپ خیال آیا کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے خود اپنی حکومت میں اپوزیشن پر مظالم ٹھائے اس وقت یہ آوازیں بلند ہوتی تھی کہ عدلیہ کسی نہ کسی سطح پر دباؤ کا شکار ہے عمران خان کا اپنے کیسز میں رویہ کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں رہا آزم نظیر تارر نے کہا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ ہر فیصلے کے میرٹ پر بات کریں پچھلے تین ماہ سے زماباد کی عدالت عمران خان کو نوٹس بھیج رہی ہے عدالت نوٹس بھیجتی ہے اور عمران خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں جہاں فرد جرم ہونی تھی عمران خان نے وہاں پیش ہونے کی زہمت ہی نہیں کی عمران خان کو اپنے کردار کو مد نظر رکھنا چاہیے اس میں یک ثانیت ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی بقا میں پاکستان کی بقا ہے عدالتیں وارنچ نکالتی ہیں آپ مرضی سے تائین کرتے ہیں کہ کب جانا ہے کب نہیں کچھ اداروں کو سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو انجینئر طریقے سے ہٹایا گیا اس پر سوال ضرور اٹھے نواز شریف اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے عدالتی کاروائی کا حصہ بنتے رہے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ہائبر نظام لانے والوں کو سب سے بڑی سزا ووٹ کو عزت دو کی شکل میں عوامی آگاہی مہم سے ملی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے دو سال مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور چار سال عمران حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اس لیے سابق دی جی آئی ایس آئی لیٹرنر جنرل ریٹائر فیض حمید کو کوٹ مارشل کیا جانا چاہیے مریم نواز نے کہا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جرت نہ ہو مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بڑے احسن انداز میں لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ سب کچھ اپنے آئینی کردار کے اندر اچھا لگتا ہے اور جو آئینی کردار سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے قیمت چکا نہ ہوگی انہوں نے کہا میں غیر آئینی کردار ادا کرنے والے اناسے پر تنقید تو کرتی ہوں لیکن کسی ادارے کو حدف بنانے کے حق میں ہر کس نہیں ہوں میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی ایسے تمام افراد کو سزا دینی چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنے اس عمل سے اداروں کی اپنی عزت اور تقریم بڑھے گی اور اس سے ان کی نیک نامی ہوگی مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ساکر بن سار اب بھی متحرک ہیں اور وہ اس وقت جتنا بھی جھوٹ بول لیں قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساکر بن سار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ساکر بن سار انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے مگر ایک کرنل اور ایک بریگیڈیر ان کو ہدایات دیا کرتے تھے جنرل فیض ان کو ہدایات دیتا تھا اور انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ ساکر بن سار نے قوم پر جو ظلم کیا اور جو کچھ انہوں نے ایک منتخب وزیر آزم نواز شریف کے ساتھ کیا اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک نا اہل نا لائے اور ہر طرح سے بد کردار شخص کلا کر قوم پر مسلط کر دیا پی ٹی آئی سن کے صدر اور سابق وفا کی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ زرداری صاحب خرید و فروخت کرنے کے بادشاہ ہیں حکومت تبدیل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری کا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پی ٹی آئی سن کے صدر اور سابق وفا کی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات پر سن کے عوام کو جگائیں گے زرداری مافیا کے خلاف کھڑا کر کے شکست سے دو چار کریں گے پی پی والے ڈاکوں ہیں ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے سو وزرہ کی ٹیم نہ اہلوں کا ٹولا ہے کراچی میں پارٹی کے صبح دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم زرداری صاحب نے بنائی تھی خرید و فروخت کرنے کے بادشاہ ہیں حکومت تبدیل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری کا ہے ہم ڈاکوں سے بات نہیں کرنا چاہتے عمران خان پر قائم مقدمات سیاسی ہیں سابق وفا کی وزیر کا کہنا تھا کہ تین ہزار ایک سو پولس والوں میں سے سولہ سو اہل کار آئی پیز کی ڈیوٹی کر رہے ہیں کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہم جہاد کر رہے ہیں زرداری لوگوں کی زمینوں پر قبضے میں ملابس ہے آج پورے سن کو اکھٹے ہونی کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی جارہی ہیں سابق وزیرالہ سن لیاقت جتوئی نے کہا کہ زراد کی تیس پیلین ہیلک کا بجٹ کہا گیا کوئی بتانے اور پوچھنے والا نہیں ہے علی زیدی کا کہنا تھا کہ سن میں چھ روزہ مہم کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ مہم کا آخاز کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے ایس پریک کے بعد